نمسکار دوستوں میں ہوں رلیت اور سواغت کرتا ہوں میں آپ کے ہی اپنے پیارے یوٹیوب چینل مائے ہوم گارڈننگ میں نمسکار مطر و سواغت کرتا ہوں میں آپ کے ہی اپنے پیارے یوٹیوب چینل میں اور آج ہم بات کرنے والے ہیں ایک بہت ہی اچھے خوبصورت پلانٹ کے بارے میں جو کی ایک بہت ہی اچھا ایر بیوری فائر ہے ہوا کو سجد کرنے والا ہے اس کا نام ہے سپائیڈر پلانٹ جی ہاں بلکل یہ سپائیڈر پلانٹ ہے اور سپائیڈر پلانٹ کی اس میں میرے پاس یہ دو ویرائٹی ہیں یہ دیکھئے ایک تو ویرگیٹڈ ہے گرین ہے اور اس کے جو سائٹ کی جو اس کا جو سیپ بنا ہوا ہے وہ وائٹ کلر کی اس پر لائننگ ہے اور یہ جو دوسرا والا جو ہے وہ پورا ہی گرین ہے بلکل ہی گرین ہے لیکن دیکھنے میں دونوں ہی خوبصورت لگتے ہیں اس کی موٹی موٹی سی روٹس یہ دیکھئے جس طرح سے سپیڈ موشلی کا بودہ ہوتا ہے اسی طرح سے اس کی بھی جو جڑے ہیں وہ کافی موٹی موٹی جڑے اس کی ہوتی ہیں اور یہ ایک بہت ہی اچھا ایر پیوری فائر ہے ہاؤس پلانٹ ہے انڈور ہاؤس پلانٹ ہے آپ اس کو اپنے بیڈروم میں باتھروم میں یا اپنے رسوئی گھر میں بھی اس کو رکھ سکتے ہیں یہ ایفیکٹیو لی ایر پولیشن کو ہٹاتا ہے ہوا میں ہماری جو اکسیجن ہے اس میں ہانی کا رکھ جو ٹوکسک ہوتے ہیں ٹوکسنز ہوتے ہیں ان کو پیوری فائر کرتا ہے جیسے کی کاربن مونو اوکسائیڈ ہے اس کا روا فارمل ڈی ہائٹ ہے اور زائلین یہ جو ٹین ٹوکسنز ہیں ہماری ایر کے اندر جو ہم ہمارے جو آس پاس کا جو باتاورن ہے اس کو دشت کرنے والی کچھ کیسے ہیں یہ ان کو یہ بلکل ایفیکٹیو لی ہٹا دیتا ہے اور ہمارے جو گھر کی جو ایر ہے اسے فریش بناتا ہے آپ چاہیں اسے آفیس میں بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے آفیس ٹیبل میں بھی رکھ سکتے ہیں اور آپ چاہیں تو اس کو ہنگنگ پورٹ میں بھی لگا سکتے ہیں یا پھر آپ اپنے جو کچن میں بھی رکھ سکتے ہیں یا پھر کھڑکی کے پاس کہیں بھی اپنے گھر کے اندر اس کو رکھتے رہیے جہاں پہ ہلکہلکہ اس کو لائٹ ملتی رہے دوپ نہیں یا کیول اس کو اوزالہ ملتا رہا ہے اسی جگہ پر لگائی ہے بہت اچھے سے یہ گروہ کرتا ہے سالوں سال چلنے والا پودا ہے اور یہ ساتھ ہی اس کے پپس بھی دیتا ہے یہیں سے ایک سٹک نکلتی ہے اس میں چھوٹے چھوٹے سے اس کے پپس بھی نکلتے رہتے ہیں تو اس سے ہم اس کو ملٹی پلے کر کے اور بہت سارے پودے بھی اس کو بنا سکتے ہیں تو یہ ایک بہت ہی اچھا ہاؤس پلانٹ ہے اس کو ہر گارڈنر کو اور جو بھی پیڑ پودوں میں جن کی روچی ہے ان کو یہ پلانٹ ضرور لگانا چاہیے اور کیونکہ بھی لوگ ڈاؤن کے قارن لوگ کافی دنوں تک کافی سمیزے اپنے گھر میں ہی ہیں اور کہیں بہار آنا جانا جہادہ نہیں ہوتا تو اس وجہ سے گھر کے اندر کافی پولیشن بھی ہو جاتا ہے جو ایر ہے وہ اس کو پیوری فائی کرنا بھی بہت ضروری ہے تو اس کے لئے ہم اس طرح کا یہ پودا ہے دیکھیں دیکھنے میں کافی خوبصورت لگتا ہے بہت خوبصورت لگتا ہے یہ آپ کے گھر کو بھی خوبصورت بنانے میں بھی مددگار ترہیے اس کے علاوہ یہ آپ کے سواست کے لئے بھی بہت اچھا ہے آپ اس کو اپنے گھر میں لگائیے بلکل فریش آپ کو ایر ملے گی اور یہ آپ کی جو پرانوائیو ہے اکسیجن ہے اسے سدھ بناتا ہے کیونکہ ہوا میں موجود جو کاربن مونو اکسائیڈ ہے وہ سب سے گھاتک ہوتی ہے تو وہ کینسر کا بھی روپ لے لیتی ہے کاربن مونو اکسائیڈ کی زیادہ ماترہ ہونے پر تو اس طرح سے آپ اس کو اپنے گھر میں رکھئے تو یہ آپ کی ایر کو بہت ہی اچھے سی پیوری فائی کرے گا اور ہانی کا رکھ جو ٹوکسنس ہے ایر میں انہیں ساف کرے گا تو دوستو آشا کرتا ہوں آپ کو ویڈیو آج کا اچھا لگا ہوگا اور اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگا ہے تو ویڈیو کو ضرور لائک کیجئے کمنٹ کر سکتے ہیں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے جو بیل کا جو بٹن ہے اسے آپ آن کر لیجئے جس سے میں جو بھی نیا ویڈیو اپلوڈ کروں گا وہ آپ کے لئے سب سے پہلے آپ کو اس کا نوٹیپکیشن مل جائے کر آگا تو دوستو اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا جائے ہند جائے بھارت